دوستوں بانگلہ دیش کے خلاف کھیلا گیا تیسرا ٹی ٹی ٹونٹی کا کافی توفانی رومانچک مقابلہ تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی مقابلے میں سنجو سمسان، سرکوان ریادہ اور ہارت پانڈیا نے بانگلہ دیش کی گیندباج اور کپتان کی اڑا کر اپنی دھجیاں توڑ دیا ایک سو نبی سال پرانا ریپورڈ جو کرکٹ کے بھاگوان سچن تینلولکر مہن سنگھ گھونیچ و یوراسنگ بڑے سے بڑے تگج گھوکار بسپوٹک بلے باج بیرات کو ہلی روحی سرما نہ کر پائے وہ سنجو سمسان نے کر دکھایا سنجو سمسان سرکوان ریادہ اور ہارت پانڈیا نے یہاں پر تیسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بانگلہ دیش کے گیندباج اور کپتان کی ساری کی ساری ہیکڈی نکال کے رکھ دی بھارتی ٹیم کے تھوپانی بسپوٹک سیروں نے پہلا ٹی ٹونٹی کا مقابلہ بہترین طریقے سے جیتا دوسرا ٹی ٹونٹی کا مقابلہ اس سے بھی جیدہ بہترین طریقے سے جیتا لیکن تیسرا ٹی ٹونٹی کا مقابلہ اتنے رنوں سے جیت لیا کہ بانگلہ دیش کی ٹیم ساتھوں جرم تک بھول نہیں پائے گی بھارت ویسس بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا گیا سانسوں کو روک دینے والا کافی توپانی رومانچک مقابلہ سب کچھ آپ کو پورا کا پورا لائف ہائلائٹر رومانچک مقابلہ چھوٹی سی بیڈیو میں دکھانے والے ہیں بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بیڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں تو پلیز شروع سے لے کر آنچہ تک دیکھتے رہیے چینل پر اگر آپ ہماری پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس بیڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دینا دوستو بھارت ویسٹ بانگلہ دیس کے بیڈ تیسرا کی ٹونٹی کا مقابلہ کوئی چھوٹا مٹا مقابلہ نہیں کھیلا گیا جب ٹوز اچھالا گیا تو ٹوز کی باجی بانگلہ دیس کے کپتان نے جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا پیسلہ کیا اور ہماری بھارتی ٹیم کو بلے باجی کرنے کا نیوتہ دے دیا بلے باجی کرنے کے لیے میدان پر اب سے ایک سرما اور سنجوس امسان بلے باجی کرنے کے لیے پوٹ پڑے ہر کسی کو لگا کہ اب سے ایک سرما آت تابر دوٹ بلے باجی کریں گے اور بانگلہ دیس کے گیند باجوں کی دھجیاں اڑائیں گے اب سے ایک سرما نے پہلے اور کی چھا گیندوں پر صرف تین رن بنائے تو بھائی دوسرے اور کی چھا گیندوں پر چوبیس رن یہاں پر سنجوس امسان نے ٹھوک گئی سنجوس امسان کا بلہ میدان پر توپانی بسپوٹک طریقے سے سرواز سے ہی چلنے لگا دوستو بھارتی ٹیم کے دوپانی بسپوٹک بلے باج اب سے ایک سرما تیسرے اور کی چوتھی بول پر یہ جو ہے آپ سبھی کو بتا دیں کیچ آؤٹ کا سامنا کر بیٹھے اب سے ایک سرما کی آؤٹ ہونے کے بعد سورکوار یادو بلے باجی کہنے کے لیے آئے سورہ اور سنجوس نے میدان پر تابر تھوٹ بلے باجی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کے گیندواز اور کپتان کوئی اس کا درد ہویا جس کو دیکھتا سائد آج آپ کے بھی آنکھوں پر آپ کو خود پر بھی بھروسہ نہیں ہوگا آپ بھی سنجوس امسان اور سورہ کو دل سے سلوٹ اور سلام کریں گے دوستو سنجوس نے توپانی بسپوٹک انداز میں اپنے بلے کو لے راتے ہوئے چوتھے اور کی چھا گیندوں پر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکی پانچ چھکے ٹھوک دیئے دوستو چوتھے اور کی چھا گیندوں پر لگاتا ہے پانچ چھکے ٹھوک دیئے اور بانگلہ دیش کے گیندباج کا کریر ہی کتھو کر دیا سورہ نے دوستو چھتے اور کی چھا گیندوں پر تین چھکے اور تین چھوکے ٹھوک دیئے وہی دابرت اور بسپوٹک بلے باج سورہ اور سنجوس کافی تباہی بری بسپوٹک انداز میں میدان پر ڈٹ کر بلے باجی کر رہے تھے بانگلہ دیش کی گیندباز اور کپتان کی دھجیاں اڑا رہے تھے سنجو اور توفانی بسپوٹک بلے باز یہاں پر دوستو سوریہ کا بلہ میدان پر توفانی ہی طریقے سے چل رہا تھا سنجو سمسان نے کافی بہترین بسپوٹک انداز میں اپنے بلے کو لے راتے ہوئے دوستو ساتھوے اور کچھا گیندوں پر چار چھکٹے اور دو چوکے ٹھوک دی آٹھوے اور کچھا گیندوں پر اکیس رہن سوریہ نے بنائے تو وہی دوستو توفانی بسپوٹک بلے باز آپ سبی کو بتا دیں سنجو سمسان نے یہاں پر نوے اور کچھا گیندوں پر لگاتار چار چھکٹے اور دو کورڈ ڈرائب کی اور چوکے ٹھوک دی سنجو سمسان اور سوریہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے بانگلہ دیش کی گیندباز اور کپتان ایڈی سے لے کر چوٹی تک کا جھول لگا رہے تھے لیکن بھارتی ٹیم کے توفانی بسپوٹک سہر سیروں کا بلہ میدان پر توفانی بسپوٹک طریقے سے چل رہا تھا سنجو سمسان اور توفانی بسپوٹک بلے باز سوریہ کی بلے بازی دیکھ کر بانگلہ دیش کی گیندباز اور کپتان کے پسینے چھوٹ گئے سنجو سمسان نے تابرت وٹ بسپوٹک انداز میں اپنے بلے کو لے رہتے ہوئے تانہ ساہی بلے بازی کی سوریہ نے گیروے اور کچھا گیندوں پر چار چھکٹے اور دو چوکے ٹھوک دیے سنجو سمسان نے تابرت وٹ بسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے باون گیندوں کے بیتر ایک سو گیارہ رن ٹھوک دیے اور بانگلہ دیش کی گیندباز اور کپتان کے پر کچھے اڑا کر رکھ دیے سنجو اور سوریہ جب آؤٹ ہوئے تو میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے آئیت ہوپانی بسپوٹک بلے بازی آل راونڈر ہاردک پانڈیا جیہاں دوستو ہاردک پانڈیا نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بانگلہ دیش کے لیے توپانی بسپوٹک گیندبازوں کو دھونے میں جیہاں دوستو ہاردک پانڈیا نے چودوے اور کچھا گیندوں پر چار چھکٹے اور دو چوکے ٹھوک دیے پندرہ اوڑک چھا گیندوں پر تین چھکٹے اور تین چوکٹے ٹھوک دیے بانگلہ دیش کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹے مقابلے میں سوریہ حادق پانڈیا اور سنجو سمسان کا بلہ میدان پر دوپانی بھی سپوٹک طریقے سے چلا اور بانگلہ دیش کے گینبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور تیسرا ٹی ٹونٹے کا مقابلہ بہترین طریقے سے نہیں کافی بہترین طریقے سے جیتا اور ایک اور بس ریکارڈ بنا دیا تو دوستو آج کی کرکٹ نیوز میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں اسی طرح اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے